اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی ایک دن حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ اہد کر لیا کہ جب تک میرا رب مجھے نہ کھلائے گا نہ پلائے گا جب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا بڑا ہی ایمان فروز واقعہ ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ النبی گل امیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کہ ہیں کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلبہ تیرا حضرات حضور و سپاک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ سالہ سال کے مجاہدے کے بعد میں نے ایک مرتبہ خدا تعالی سے اہد کر لیا کہ میں کچھ نہ کھاؤں گا جب تک خدا تعالی مجھے نہ کھلائے اور کچھ نہیں پیوں گا جب تک اللہ تعالی نہ پلائے پھر چالیس دن تک بغیر کچھ کھائے پیے میں رہتا رہا یہاں تک کہ حضرت خواجہ شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہو میرے پاس سے گزرے پھر مجھے اپنے گھر بلایا اور اپنے دست کرم سے مجھے کھلایا اور پلایا تم میں نے جب کھانے سے انکار کیا تو فرمایا کہ عبدالقادر تم اپنی مرضی سے نہیں کھا رہے ہو نہ اپنی مرضی سے پی رہے ہو بلکہ خدا تعالی کا حکم ہے اللہ تعالی کے حکم سے ہی میں آپ کو کھلا رہا ہوں اور اللہ تعالی کے حکم سے ہی میں آپ کو پلا رہا ہوں تمہارا اہد پورا ہو گیا پھر حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہو نے بیعت کیا اور اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا عاشق مصطفی سرکار عالی حضرت امام احمد رضا فازل بریل بھی فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا